السلام علیکم ناظرین آپ کو سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج جو ریسپی میں بنانے جا رہی ہوں اسے اغوانی کباب کہتے ہیں یہ بٹھانوں کی کلچرل ریسپی ہے اور انتہائی آسان ہے اور چند ہی انگریڈینٹس کے ساتھ ایک مذہبتار قسم کی دعوت تیار کی جا سکتی ہے آئیے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتاؤں سب سے پہلے ہم لیں گے گھی یہ تقریباً ایک کٹوری گھی یا جس کو ہم ایک کپ گھی کہہ سکتے ہیں ویٹ اگر کہہ رہے تو یہ کوئی سو گران گھی ہے آپ اس کو ڈالیں سب سے پہلے ہم گھی دالیں گے پہاڑی لکس کے طرف زیادہ تر کوکر پہ سمال ہوتا ہے کوکر کے بغیر کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے ہماری طرف اس کے لاؤں میں لے رہی ہوں تقریباً ہلکی سی چربی لگا گوش ہلکی سی چربی تو لاؤں گوش تقریباً ڈیٹھ کے لوں گوش بگ ڈالنے کے بعد ہم اس میں پہلیں گے تقریباً ایک ڈالی پیاز نورمال سیٹ ڈالی پیاز تھی ہمیں اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ثابت ادرک ایک انچ کپ چھے جوے لیسن کے ایک چمچ نمک آدھا چمچ زیرہ ایک چمچ لال مرچ تھوڑی سی ہلڈی اور دھنیاں دھنیاں جو ہے میں ہر گوشت کے سالن میں ہو یا کوئی بھی گوشت کی رہت تو دھنیاں ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ اس سے ایک مہک ختم ہو جاتی ہے جو بھاری سپن ہوتا ہے نا اس کے علاوہ تھوڑا سا تیکھا پن زیادہ دینے کے لیے اس میں ڈالتا ہے کٹی لال مرچ یہ تقریباً آدھے چائے کے چمچ سے بھی کام ہے بلکل تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے اس میں ہم شامل کریں گے پانی چونکہ ہماری طرف گوش بہت دیر کے ساتھ گلتا ہے تو اس میں میں تقریباً ایک گلاس اور آدھا گلاس مزید پانی شامل کریں گے یہاں گوش بہت دیر سے گلتا ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ بلکل اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہونا چاہیے اتنا پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں تھوڑا سا مکس کر کے اس کو ہم نے کوکر کا ڈھکن دے دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ جتنا بھی ٹائم لگتا ہے یہاں پہ ٹوینٹی منٹ لگتے ہیں اتنا میں نے اس کو پکا رہا ہے پھر ہمیں آپ سے ملتے ہیں اس کو گلانے کے بعد گوش کر گیا کوکر کا لیٹ میں نے اوپن کر دیا دیکھ سکتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا مجھے اس کو بھوننا ہے بھونتے ہوئے اس میں دہی دارنا ہے یہ تقریباً آدھا کلو دہی ہے تقریباً آدھا کلو دہی ہے تقریباً آدھا کلو دہی میں سے الاؤ دیں دہی کے پانی کو اور دہی کو دونوں کو اچھے سے بھکانا ہے تقریباً آڈھ سے دس ہڈت کالی مرچیں کٹیوی کالی مرچوں ہیں وہ آبوانی سارے دیشیں اس کے سپیشیالیتی ہیں اس سے بہت مجھے کجائی کا بنتا ہے ان کے دیشیں کو ابھی تب تک اس کو بھوننا ہے جب تک یہ پانی سکھا لیں تیز آنچ پر پھون سکتے ہیں آج کو کبھوننا ہے تقریباً دس پندرہ منٹے کو ہم پھونیں گے ابھی پانی خوشک ہو جائے گا تب ملتا ہے پانی خوشک ہو جائے گا جو اس نے اپنی چربی تھی وہ باہر میں اس کا جی نکل آیا ہے اب اس کو ہم دیش آؤٹ کرتے ہیں میں اس کو دیش آؤٹ کرتی ہوں تو میں آپ کو سمجھ دیں دیجے ماشا لگ رہا بھی پیار رہن رہا ہے اس کا اس کو میں ابھی دیش آؤٹ کرتے پھر آپ کو سمجھ دیں یہ میں نے دیش آؤٹ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھانی کباب کتنے پیارے لگ رہے ہیں اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئیے تو لازم میرے شہر چینل پہ آئیں سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں شکریہ